مصرح سکے مہتا تھا کی سر لبے حسین پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن بھی ہمارے زندگی میں کل ان کے مقابل میں یزید تھا آج ہمارے مقابلے میں ایک کردار یزید ہے میں کہن گیا جو مجھے کہنا تھا کل ان کے مقابلے میں براہ راست یزید تھا شکلیں الگ الگ تھی شمر بھی ایک یزید ابن ساتھ بھی ایک یزید ابن زیاد بھی ایک یزید ایک برائی کے چند شکلیں تھی انہوں نے ان کا مقابلہ کیا آج ہمارے ساتھ شکلیں نہیں ہیں کردار ہے ظلم یزید کا کردار جھوٹ یزید کا کردار شراب یزید کا کردار دھوکہ دینا یزید کا کردار انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے بلن ساتھ بھی دیجئے محمد علیہ ہم پر نگاہے کرم کی ہوئے ہیں عزیز یہاں تک میں لی آیا ما آکم آپ کے ساتھ ہوتے تو شہید ہوتے امام حسین نے چرانگ ہو جا کے کہا جس کو جانا ہو جائے یہ چرانگ کیوں ہو جایا؟ حسین علیہ السلام کو ساتھ رہنے والوں کے ضرورت نہیں تھی ساتھ دینے والوں کی ضرورت تھی ساتھ دینا الگ ہے ساتھ رہنا الگ ہے یاد رکھئے گا بہت سے لوگ مدلی سونے تک ساتھ بیٹھیں گے باہر جیسے مدلی شروع ہوگی وہ الگ سے راستہ نکال دیں گے کیا مطلب حق پر جب کام آیا تو راستہ لے پڑے گی ساتھ رہنا کمال نہیں ہے اب آپ تاریخ میں دیکھتے جائیے اللہ نے انبیاء کی بعض بیویوں کو جہنبی قرار دیا ہے نوح کی بیوی نوت کی بیوی وغیرہ ہم تو کیا یہ نبی کے ساتھ نہیں تھی ساتھ رہنا جنت نہیں لے جاتا ہے ساتھ دینا جنت لے جاتا ہے رسول کے ساتھ کتنے تھے بحیث نہیں ہیں کس نے ساتھ دیا یہ بحیث ہے اور میں بڑا پیارا جملہ مردوں کو بھی پھر پلٹ کے عورتوں کو بھی دیتا ہوں زمینے کربنا سے لے جائیے عورتوں کو آپ جو وضل ہیں جو فیوچر اپنے بیٹے کے لیے بہو لائیں گی یا بیٹی کے لیے دامات لائیں گے سکھ کے لیے مردوں کے لیے زندگی میں دامات ساتھ رہنے والا منتلاش کیجئے ساتھ دینے والا تلاش کیجئے بہو کو بیٹے کے ساتھ رہنے والی منتلاش کیجئے ساتھ دینے والی تلاش کیجئے پوچھیں گے مولانا اس میں کیا راز ہے ساتھ رہنے والی ہوگی تو خرصدار بنا دے گی ساتھ دینے والی ہوگی تو خرص سے بچا دے گی سروات بہت دیجی ہے محمد و آل محمد کی یہاں نہیں کر رہی ہے یہ میرا پورا موضوع ہے اب یہ زمینِ کربلا میں کچھ اور باتیں میں سنانتا ہوں سنانا چاہتا ہوں ساتھ دینے والا عرض یہ کر رہا تھا کہ امامِ حسین ساتھ رہنے والا نہیں چاہتے امامِ حسین صاحب دینے والا صاحبی چاہتے ہیں جب ہی چراغ گل کرنے پر انہوں نے یہی کہا کہ آقا یہ چراغ زاہر آپ نے گل کیا ہے جب تک چراغ باطن اندر روشن رہے گا ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں عزیز اب یہاں سے دو نقطیں سناؤں گا میری مجبوری ہے آپ رونا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ میں ذرا اس طریقے کے نصیحت اور وغیرہ کی باتوں کو چھوڑتا ہوں کسی اور موقع کے لیے مگر اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی فضلت نہیں نہیں میں ایک ایسی بات آپ کو سننے جا رہا ہوں جس میں اہل بیت کی بھی فضلت ہے آپ کی بھی فضلت ہے لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کیا ہیں اس کے لیے میں دو باتیں لے کے آ رہا ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائے موسیقی 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 شبیر صدمہ یہ بھلایا نہیں جاتا سمترہ مسابہ کبھاں قیس میں ناشاہ جاتا شبیر صدمہ یہ بھلایا موسیقی 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 موسیقی